یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو دیوار میں یہاں کریک دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ آپ دیکھئے کہ بلکل جو اوپر کا اینٹ ہے وہ الگ ہو گیا ہے اور نیچے کا جو ہے اینٹ الگ ہو گیا ہے بہت جگہ جیسے کہ آپ یہ دوسرا ویڈیو دیکھئے گا اس میں دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو سیدھا یہاں پہ آپ کو کریک دیکھنے کو مل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ جہاں ہمارا پیلر ہوتا ہے پھر ہم وہاں سے سٹا کے جب ہم اپنا دیوار لگاتے ہیں دوسرا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ بلکل یہ ہوریجنٹل کریک ہے یعنی کہ بیچوں بیچ دیوار ایلگ ہو گیا ہے نیچے کا دیوار ایلگ ہو گیا اوپر کا دیوار ایلگ ہو گیا بیچوں بیچ یہ کریک آ گیا ہے تو پھر ایسے یہ کریک ہمارے گھروں میں کیوں آتی ہے ہماری دیواروں میں کیوں آ رہی ہے اور اس کو کیسے صحیح کیا جائے اگر چھوٹا کریک ہے تو اس میں آپ کو کون کون سے کیمیکل بھرنا ہے کس پروسس سے اس کیمیکل کو لگانا ہے تاکہ آپ کا دیوار کمجور نہ ہو اگر بڑا کریک ہے چھ ایم ایم سے بڑا یعنی دس ایم ایم پندر ایم ایم کا تو پھر اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے اس میں کون سا کیمیکل بھرنا جائے سب کچھ اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل بتانے والا ہوں بس ویڈیو کا پورا جیرور دیکھئے گا اور دوستو یہاں آپ کو اور بھی کچھ ایمپورٹنٹ ٹیپس دوں گا جو کہ آپ جب بھی دیوار بنایا ہے یعنی گھر بناتے ہیں تو اس ٹائم جلور اس کو اپلائی کرنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بات آپ دھیان رکھیں گے تو گھر آپ کا مجبوط بنے گا اور آپ کا گھر میں کہیں بھی کسی دیوار میں یا کولم میں بھی میں کہیں پہ بھی کریک نہیں آنے والا ہے تو چلیئے اب ویڈیو کی ڈیٹیل میں سلو کرتے ہیں سب سے پہلی بات دوستو کہ آپ میں میں لی یہ سمجھ لیجئے کہ دو ٹائپ کے کریک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہمارا ہوریجنٹل کریک جیسا کہ جو اگدام ہماری پوری دیوار کے بیچوں بیچ آتی ہے اور اوپر کا اور نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بلکل الگ ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ ہو سکتا ہے دیوار کے بیچوں بیچ آ جائے گی یا پھر جو ہمارا کولم ہوتا ہے اور پھر ہم جو دیوار اینٹ کی دیوار لگاتے ہیں تو اس کے بیچ میں کریک آ جاتی ہے اور ہماری اینٹ الگ ہو جاتی ہے اور ہمارا پیلر یعنی جو کولم ہوتا ہے کانگریٹ ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے تو یہ مینلی دو ٹائپ کے کریک آتا ہے کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ضرور دھیان دینا چاہیے اپنے سائٹ پر جب بھی آپ دیوار بنایا ہے بریک ور کریں تو سب سے پہلے اینٹ کو گیلا کرنا بہت جاری ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ اینٹ جو ہے ایک سے دو دن پہلے یعنی دو دن پہلے سے اس پر پانی مارا جا رہا ہے کہ نہیں اینٹ بلکل تر ہونا چاہیے دوسرا کہ جو مسالہ ہم استعمال کر رہے ہیں مسالے کے جو مکسنگ ریسیو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں اگر آپ باہر کا نو انچ کا دیوار بناتے ہیں تو ایک ریسیو پانچ کا مسالہ لگانا ہے اور اگر اندر کا چار انچ کی دیوار جسے ہم پانچ انچ بھی بولتے ہیں وہ ایسا اگر بنا رہا ہے تو آپ ایک ریسیو چار یا ایک ریسیو تین کا مسالہ ہی اوج کریں تو یہ ہو گئی عام چیز اب اس کے بعد جو مین امپورٹنٹ چیز آپ کو یہ دھیان رکھنی ہے کہ جب آپ گھر کا یعنی دیوار بنانا سٹارٹ کرے تو نیچے سے دیوار بنانے کے بعد جب آپ تین فٹ کے ہائٹ پہ جاتے ہیں یعنی تین فٹ کے ہائٹ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیوں کہ وہاں سے ہم کیا کرتے ہیں اپنے کھڑکی دینا سرو کرتے ہیں کھڑکی کے لیبل پہ آتے ہیں اسے ہم سیل لیبل بولتے ہیں سیل لیبل پہ آپ کو کیا کرنا ہے جتنے بھی دیواریں ہیں وہاں پہ کیا کرنا ہے کنکریٹ بینڈ دینا ہے کنکریٹ بینڈ آپ کیسے دیں گے یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ دو سریعہ دس ایم ایم کی لینی ہے اور یو سیپ کا رینگ بنا دینا ہے اور وہ پورے جتنے بھی دیواریں ہیں اس پہ اس کو ڈال دینی ہے اور اس میں دو انچ کا کنکریٹنگ کر دینی ہے جو چھوٹی والی ہماری روڑی ہوتی ہے جسے جیرہ روڑی بھی بولتے ہیں جو 8 سے 10 mm کی ہوتی ہے ویسا روڑی لینی ہے ایم 15 grade کا مسالہ بنانا ہے اور پورا کنکریٹ بینٹ دینا ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا پورا گھر وہاں پہ بھی بند جاتا ہے اور دوسری بات اگر آپ کے گھر میں سیٹلمنٹ ہوگا تو صرف نیچے کا جو حصہ ہوگا 3 فٹ تک کا اسے میں ہلکا بھلکا کریک ہوگا اور کہیں پہ بھی کریک نہیں آئے گا اور پھر اس کے بعد جب ہم کھڑکی کے اوپر جاتے ہیں یعنی 7 فٹ کے ہائٹ پہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم دروازے کو اوپر اور کھڑکی کا جو ہائٹ رکھتے ہیں وہ 7 فٹ تک رکھتے ہیں تو اس کے اوپر ہم لینٹل بیم پرویڈ کریں گے لینٹل بیم کا جو ہمارا مٹائی رہے گا وہ آپ 3 نینچ یا 4 انچ کا دے سکتے ہیں اور چوڑائی آپ دیوار کے جتنی چوڑائی رہے گی اس کے حساب سے دے سکتے ہیں اور میں تو کہوں گا کہ پورے گھر کو جتنی بھی دیواریں ہیں سب ہی دیواروں پہ آپ آپس میں لینٹل بیم کا سریعہ جو ہوتا ہے 4 سریعہ 12 امیم کا اس میں رنگ 8 امیم کا جو ڈائے کا سریعہ ہوتا ہے وہ استعمال کیجئے بنائیے اور پورے دیواروں پہ لینٹل بیم آپ جرور ڈالیے اس سے کیا ہے کہ گھر آپ کا بند جاتا ہے تو اگر وہاں پہ کوئی ارث کوئی کوئی گھر بھی آتا ہے تو وہاں سے دیواریں آپس میں ہٹتی نہیں ہیں اور یہاں پہ بھی کیا ہتا ہے کہ جو لینٹل بیم ہوتا ہے یہ اوپر آنے والی جو ایٹ کی دیواریں ہوتی ہیں دیواریں ہوتی ہیں اس کا بھی لوڈ لیتا ہے یہ بھی آپ کے لوڈ کو ڈیبائیڈ کرتا ہے تو آپ کا گھر مجبوت رہتا ہے تو وہاں پہ لینٹل بیم آپ نے دے دیا تو یہ آپ کو دو ایمپورٹنٹ کام ہوگی ہے اب تیسری جو ایمپورٹنٹ چیز آپ کو یہ کرنی ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں کولم بنائے ہوئے ہیں بیم بنائے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہم ایک دم چھپکا کے یعنی سٹا کے جب ہم اپنا دیوار بناتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم آپ جب پیلر اگر ڈالتے ہیں یا بیم ڈالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پیلر کا جو فیس ہوتا ہے جدر سے آپ کو دیوار لگانی ہو بلکل چکنا ہوتا ہے آپ ایسے ہی کیا کیجئے گا کہ ایٹ ادھر سے لگانا شروع کیجئے گا لوگ مستری لوگ کیا کرتے ہیں صرف تھوڑا سے اس میں مسالہ مار دیتے ہیں سیمنٹ کا گول مار دیتے ہیں اور وہاں سے ایٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ گلتی آپ کو بلکل نہیں کرنی ہے وہاں پہ کیا کرنا ہے کہ پہلے اس کے سرفیس کو جہاں پہ ہمارا ایٹ آئے گا وہاں پہلے کیا کرنا ہے ہاکنگ کرنا ہے ٹکائی کرنا ہے یعنی کہ اس کے سرفیس کو کاٹنا ہے رف کرنا ہے چھنی یہ تھوڑا سے آپ کر سکتے ہیں گرینڈر آپ چلا کے اس کو رف کر سکتے ہیں پھر جب رف ہو جائے تو اس پہ سیمنٹ اور پانی مکس کر کے سیمنٹ کا پانی اس پہ مارے پھر آپ وہاں سے دیوار لگانا شروع کریں ایک ایمپورٹنٹ چیز یہ ہو گئی چاہے آپ دیوار بناتے جاتے ہیں اوپر میں آپ کا بیم ہوتا ہے تو اس بیم کے حصے میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے نیچے کے طرف جہاں ہمارا ایٹ جا کے چپکے گا وہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے وہاں پہ بھی اس کو رف کر لینا ہے تو یہ چیز آپ یاد رکھیں گے اور چوتھے ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جہاں پہ آپ کا پیلر اور یا پھر بیم ہے اور وہاں پہ ہمارا سٹکے ایٹ ہے یعنی بریک ورک ہم نے کیا ہے یا دیوار وہاں سے بنا رہا ہے تو آپ کیا کریں گے وہاں پہ کہ جو چیکن میس ہوتا ہے مرگا جالی ہوتا ہے آپ کیا کریں گے ہو لیں گے چھینچ آپ پیلر پہ چڑھیں گے چھینچ آپ کے دیوار پہ چڑھے گی اور اس کو اچھے سے سکرو سے ٹائٹ کر دیں گے پھر آپ اس کے اوپر پلاسٹر کریں گے تو جو جو جوائنٹ ہوتی ہے دونوں دیوارے کو بیچ میں جو ورٹیکل کریک آتا ہے وہ کریک نہیں آئے گا تو یہ چیز ہو گئی اب دیکھئے جیسا میں آپ کو بتایا کہ میلی دو ٹائپ کے کریک ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہوریجنٹل اور دوسرا ہوتا ہے ورٹیکل تو اس طریقے کے جو ہوریجنٹل کریک ہوتا ہے یہ میلی کس وجہ سے ہوتا ہے آپ کے گھر کا سیٹلمنٹ ہونے کے وجہ سے یعنی ہلکا پھلکا گھر بیٹھتا ہے یا آپ کی پلند بیٹھ گئی تو گھر تھوڑا سے نیچے سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے تو وہاں پہ جو دیوارے ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے ہلکا سے اس میں درار آ سکتا ہے وہ آدھی دیوار آپ کی بیٹھ جاتی ہے بیچ میں کریک آ جاتا ہے اور اوپر کے دیوار اوپر رہ جاتی ہے تو اس طریقے کا کریک نہ آئے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ جیسے میں آپ کو بتایا تین فٹ کے آئٹ پہ جہاں پہ ہمارا سیل لیول ہوتا ہے کھڑکی کے لیول وہاں پہ ہم نے کنگریٹ بینٹ دے دی دوسرا جو میں آپ کو بتایا کہ سیدھا سیدھا جیسے یہ کریک کر رہا ہے جیسے ہمارا کولم اور دیوار کے بیچ میں جو جوائنٹ ہے تو وہاں میں آپ کو کیا بتایا کہ جہاں پہ آپ اینٹ کے دیوار لگا رہے ہیں اس کو روف کرنا ہے اور دوسری بات کہ وہاں پہ کیا ہے چیکن میں مرگا جالی ہوتا ہے وہ استعمال کرنا ہے یہ تو ہو گئی کہ دوستو یہ کام کرنے کے ٹائم میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں وہ ایسا کریک نہیں ہے اگر مان لیجئے پھر بھی اگر کریک آگیا ہم نے یہ اپنے گھر میں نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ کریک جو ہے وہ کتنا موٹا ہے کریک اگر جیسے ایک سے پانچ ایم تک ہے یعنی آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی یہاں پتلا کریک ہے تیرچھا ہے اور پھر یہ جو کریک ہے یہ بہت مائنر کریک ہے تو ایسے کریک کو زیادہ آپ ٹینسن مت لیجئے یہ بہت مائنر کریک ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ پلاسٹر کرنے کے بعد ہم اچھے سے ترائی ہوگرہ نہیں کرتے ہیں تو پلاسٹر میں بھی کریک ایسے آجاتے ہیں یا ہلکی پھلکی دیوار میں وہ کریک آ جاتی ہے اس کو ہم سرنکیج کریک بولتے ہیں تو اس طریقے کے کریک کو آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس کو سائٹ سے اور ہلکی سی اس کو کٹ لینی ہے کٹنے کے بعد اس میں پانی ہلکا ڈالنا ہے تاکہ جو دھول مٹی ڈسٹ ہے وہ نکل جائے پھر اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کریک اینڈ پیشٹ جو آتا ہے ڈاکٹر فکسٹ کا اس میں آپ ڈال دیجئے اس کو بھر دیجئے جیسے یہاں پہ بھرا جا رہا ہے اور اس کو چکنا کر دیجئے یا پھر کریک سیل آتا ہے ایسین کا وہ آپ یہاں پہ یوچ کر سکتے ہیں سیکہ کا جو کریک فیلر آتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ٹوینٹی کریک فیلر یہ کریک سیل یہ آپ وہاں پہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہے کہ آپ کا جو جوائنٹ ہوتا ہے جو کریک ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے پھر وہ ایسا دوبارہ آپ کو کریک وہاں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر بڑا کریک ہے جیسے کی 6 mm سے زیادہ 10 mm 12 mm تک تو وہاں پہ کیا کرنا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا دکت کر سکتا ہے وہاں سے اور فٹ سکتا ہے اوپر تک تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے کہ جو کریک ہے اس کے سائیڈ سائیڈ میں اور اس کو کٹنگ کیجئے کٹنگ کر کے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیجئے پھر اس میں پانی ہوگر ہے ڈال کے یا جو پریسر ڈسٹ ہٹانے کے لیے ہوتا ہے وہ پریسر اپلائی کیجئے جتنا بھی ڈسٹ ہے وہ نکل جائے اور پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ ڈاکٹر فکشٹ کا جو آپ کا کریک فیلر آتا ہے جو کریک سیل ہوتا ہے یا پھر سیور سیل کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں وہ بھر دیجئے اس سے بھی بیٹر آپ کو رہے گا کہ سیکا کا جو کریک سیل اکریلک پیشٹ آتا ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ لے سکتے ہیں یہ بھر سکتے ہیں اور بھی اچھا ہے کہ جو سیکا کا 20 کریک سیل ہوتا ہے جو اس کو گن میں آپ ڈالیے اور اچھے سے اس کو پریسر سے جتنا بھی آپ یہاں پہ پیکٹ دیکھ رہے ہیں یہی یوچ کر سکتے ہیں ڈاکٹر فکسٹ کا 217 کریک اور سیلنگ پھر یہ جو کمپاؤنڈ ہے کیمیکل ہے یہ بھی بہت اچھا ہے یہ بھر دیجئے گا تو کریک بلکل وہاں پہ بند ہو جاتا ہے وہ آگے پھر کریک وہاں سے بڑھتا نہیں ہے